جب گیس ہی نہیں آئے گی ہم بکے آفیس جاتے ہیں کیا کریں آپ آفیس والے ہیں وہ بھی نہیں کچھ کرتے ان کا بھی کام اپلیکیشن نمبر میرے پاس موجود ہے میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کیمرے پر نوڈ کر لیں یہ اپلیکیشن نمبر ہے آپ ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی اپلیکیشن کا نمبر 22 طریقہ لیکن مینجر یا اسیسٹن مینجر کسی نے رابطہ نہیں کیا بھی تک کہ کوئی آئیں گے جی انہوں نے کہا تھا کل ہو جائے گا لیکن ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ پندرہ دین ہو گئے ایک ہفتہ ہو گیا کوئی کل نہیں ان کا آیا کوئی ہمارا کونسلر ہے وہ بھی ابھی تک نہیں آیا ان سے ہم دو دفعہ کول پر بات کیجی میں لہور سے باہر ہوں جب وڑ لینا ہوتا ہے تب وہ لہور میں ہونا لہور سے باہر بھی ہوں تو پھر پتہ ہی مریم نوائی صاحبہ والی فلائٹ پکڑ کے آ جاتے گلی میں وہ فوراں اس نے ہم آ جاتے ہیں ادھر کلی کا کام کوئی بھی نہیں کرتا لطیب خوصہ صاحب ہیں وہ اسمبلیہ حال میں سوئے ہوتے ہیں ان کو عوام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ عوام ہماری کیا کر رہے ہیں این ایک سو کتی خواجہ صاحب ہیں ہم خواجہ صاحب کیا مانتے ہیں کام کرواتے تھے میاں نسیل صاحب ہیں وہ بھی کام ان کو کروانا نہیں آتا عوام سے وڑ لینے آتے ہیں کام یہ ہے بس باقی یہ سارے کھڑے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں حکومت کو اتنے پریشان ہیں آپ پریشان کیا ہے دیکھیں ہم ایک ہم ہمارا کام ہے یہ دیکھ لیں تار ہے بچے کو کرنٹ لگا یارہ ہزار کیوی وارڈ ہے بچے کو کرنٹ لگا اس کا بازو کٹ ہو گیا بچے کے پاؤں کٹ ہو گیا یہیں یہیں لیکن ابھی تک کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا یہ واقع ہوئے سات آٹ من پہلے کا واقع ہے تاروں کی کمپلین کی ہوئی ہے وہ بھی نہیں سن رہے جب ادھر کوئی دو تین بندے مریں گے نا پھر آئیں گے پھر کام ہو گئے ان کا بیس بائیس ہزار والے ہم سیلری کے بندے ہیں پندرہ ہزار پہ ہم گر کر رنٹ دیکھیں آپ کا کتنا بل آیا ہے میرا میرا اٹھالیس ہزار پہ بل ہے گیس کا گیس کا میں نے نہیں تارا کیا کریں بیس ہزار پہ مکم آتا ہوں اب اٹھالیس ہزار پہ میں کیسے دوں ہزار پھائی وہ تو آ جائیں گے آپ کو پتا ہے باکشش تو کسی گیس یوز کریں نا کریں ٹیکس انہوں نے لگا دیا بیجلی کے اوپر ٹیکس گھر کے اوپر ٹیکس کھانا پینا اس کے اوپر ٹیکس کیا کریں بچے کی کوئی چیز لینے چلے جنا پیمپر ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس اب وہ ابھی پہنانا اس کے اوپر بھی ٹیکس اب کپڑے کے اوپر ٹیکس ہے جوس کے اوپر ٹیکس ہے کیا کریں ہم انہوں نے چوڑے گریب گریب کا تو انہوں نے اس طرح کر لیا امیر جنابی علی کے دددس ایسی چل رہے ہیں گریب کا ایک ایسی چل رہے ہیں جہاں وہ لائن مین جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ مل کے گریب کے اوپر اس کا بل پڑ جاتا ہے اب اس بار بجلی کے بل کی ریڈنگ آپ دیکھ لیں کسی کا ڈیڑھ سو ہوگا میٹر کسی کا دوسری ہوگی ریڈنگ لیکن ساٹھ ساٹھ ہزار پر بیل آیا وہ بھی نہیں اتا رہے بجلی کے بھی بجلی آرہی بجلی بھی نہیں آتی دو دو گھنٹے جاتی ہے لیکن بجلی نہیں آتی کمپلین کرنے چلے جائیں جی ایسٹیو صاحب مجود نہیں ہے یہاں گیس کے دفتر چل جائیں جی مینجر صاحب ابھی نہیں مجود ہیں روڑ پہ گئے ہوں میں کیا کہ آپ نے بتایا کہ کچھ لوگ آئے تھے چیک کر رہے انہوں نے چیک کیا بتایا کہ کیا پرابلم ہے کیا میں نے پوچھا ریزن پوچھے کہ ہمیں کوئی صاف بات بتائے نا کہ کتنے دن لگیں گے وہ کہتے جی ڈیڑھ منت لگے گا ٹائم ہوگا تو ہم کام کر دیں گے نہیں ہوگا تو ہم نہیں کر سکتے جو آپ کر سکتے آپ کر لیں ظاہر اسی بات ہے یہ میرے ہاتھ میں بل پھر ہم روڈ بلوک کریں گے ایف آئی آر ہوگی ظاہر اسی بات ہے پھر گریب بندے ہیں ہمارے اوپر بھی ایف آئی آر ہونی ہیں امیروں کے اوپر ٹیکس نہیں ہو نہیں خان صاحب اپنی جیل میں مریم نواز ان کے پیچھے ہیں نواز شیف صاحب ان کے پیچھے ہیں اپنے اپنے کام کر رہے ہیں گریب بندے کا کسی کو نہیں پتا کہ گریب کی کسی نے ہاں بھی گریب کی ہائے پڑھنی ان کو سب کچھ ان کا بیڑا گھرک ہو جانا دعوے بہت کیے تھے ان لوگوں نے حکومت دعوے کی ہیں دیکھیں جی مریم نواز صاحب ہے وزیراعلا پنجاب بنی ہے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں ہم نولنے کی سپورٹر ہیں لیکن ایک دفعہ بھی وہ عوام میں نہیں نکلی